ماشاءاللہ اللہ کے پذل سے مون میں شامل تھے آنکھوں کے لیے نایاب تھے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ آپ کا دوست اسمائل جمال مسکرار ٹی وی کی طرف سے آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعریف کے محتاج نہیں ہے ایک معروف شخصیت کے فرزندِ ارجمن ہیں اور ایک بہت ہی مشہور شخصیت کے بھائی ہیں آپ چینل کے روحے روان رہ چکے ہیں اب یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ کیوں آپ سکرین پر نہیں آرہا اور یوٹیوب بھی رن کر رہے ہیں تو باقی باتیں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب جی بالیکم اسلام کیسے صاحب آن جی ٹک ٹاک بالکل فرز کلاس اچھا صاحب یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کے والد صاحب بڑی معروف شخصیت ہیں ایک طرف آپ کے بھائی ہیں بڑی مشہور شخصیت ہیں آفتاب اقبال صاحب جی جی تو کیسے لگتا ہے ان کا بیٹا ہونا اور ایک کے بھائی ہونا اسلام علیکم یہ مطلب بہت ہی اچھا لگتا ہے اور عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ برگت کے نیچے بڑا قداور ایک درخت ہوتا ہے اس کے نیچے کوئی بھی پودا یا چھوٹا درخت پھلتا پھولتا نہیں دیکھا گیا لیکن الحمدللہ ہمارے والد صاحب نے ایک اچھے ٹائم پہ اور بڑی محنت سے آبیاری کی اور نیچے سے میں تو خیر کوئی اپنے آپ کو نہیں اس میں فیرس میں شامل کرتا لیکن آفتاب اقبال صاحب کی حوالے سے یہ ہے کہ انہوں نے ایک نام کمائے اور اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں سریحاں زفر اقبال صاحب ہمارے والد صاحب کا بڑی شبانہ روز میں سمجھتا ہوں محنت رہی ہے تو اسی کا یہ حاصل ہے اچھے زفر آفتاب اقبال صاحب جو ہے وہ صرف آپ انہیں بھائی سمجھتے ہیں یا سٹار بھی سمجھتے ہیں نہیں دیکھیں جب ہم ملتے ہیں تو وہ سٹار بلکل نہیں وہ خود سے بھی سٹار ہو کے نہیں ملتے ہیں بڑی بے تکلفی ہوتی ہے اور وہی جو بھائیوں والا ایک پیار خاص طور پر بھائیوں میں اگر فرینکنس ہو تو ہم بعض دفعہ جیسے پنجابی میں توں توں کہہ کے بھی بلا لیتے ہیں لیکن کسی کے سامنے تو ہم مطلب ان کو بڑا بھائی بڑا بھائی باپ کے برابر ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں پورے پاکستان کیا پوری دنیا کو اپنا گرویدہ بنا لیا تو آپ بھی ان سے امپریس ہیں جی ظاہری بات ہے میرے بڑے بھائی ہیں ہمارے میرا مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں بڑا پرومیننٹ وہ کہتے ہیں فیدر ان دا کیپ تو وہ ما شاء اللہ ان کے پروگرام دیکھتے ہیں شوق سے ہاں جی ظاہر ہے کیوں نہیں دیکھتے ہیں اچھا تو والی صاحب والی جو شائرانہ جو شائری کی طرف ان کا جہانتا ہے بہت بڑا نام ہے ان کا تو وہ چیز آپ میں بھی آئی دیکھیں شائری کا ذوق ہونا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شائر ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے لیکن شائری کا ذوق تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے تو کرتے بھی ہیں نہیں ہمیں والد صاحب نے day one سے ہی اس طرف آنے ہی نہیں دیا اور ہم وہ کہتے ہیں نا کہ سخن فہم ضرور ہیں لیکن اپنا وہ شائری شوری خود سے نہیں کی اور جس کو بولتے نا سخن ور ہونا تو سخن ور نہیں ہے ہاں اچھی جو اچھا شیر ہے اس کو اپریشیٹ کر لیتے ہیں اور مطلب یہی بہت ہوتا ہے کہ ایک بندے کے اندر ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں اور اچھی شائری کو اپریشیٹ کر لینا ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی وہ ہوتی ہے ایک بات ہوتی ہے کہ بندے کو خود سے شائری کا پتہ ہو تو ہی بندہ یہ کر سکتا ہے تو ان کا کوئی پسندی نہ شیر جو آپ کو بہت اچھا ہوتا ہے دیکھیں اب زفر اقبال صاحب کے تو چونکہ دیوان پہ دیوان آگئے ہیں اب تک اس کی میرا خیال ہے چھ سات جلدیں آگئی ہیں تو اب ایک اچھا شیر میں اکثر ہی لوگ یہ کہتے ہیں تو میں بڑا مطلب ہو جاتا ہوں کنفیوزن کا شکار ہو جاتا ہوں کہ اب یعنی لاکھوں شیر ہیں جو انہوں نے کہہ دی ہیں تو اس میں سے کوئی ایک اچھا شیر کہنا تو یہ بڑا مشکل ہے ہاں جو آپ کو اذبر ہو مجھے بہت سارے شیر ان کے اذبر ہیں ایک شیر ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنی ایک بک ہے ایبو ہنر تو ایبو ہنر کے انتصاب میں انہوں نے جنید کے نام میرے نام وہ کیا پورا کتاب اور ایک شیر ہے کہ اس کا تھوڑا سا سیاکو سباک یوں ہے کہ میں ان دنوں گلف میں تھا یہاں پہ نہیں ہوتا تھا بحثیت لائک چھوٹا میرے سے بڑا پیار ابھی بھی ہے الحمدللہ پہلے بھی تھا تو مجھے مس کیا کرتے تھے تو شیر ہے ان کا کہ اے زفر وہ یار تھا کیسا کہ اس کے نئے نقش اے زفر وہ یار تھا کیسا کہ اس کے نئے نقش خون میں شامل تھے آنکھوں کے لیے نایاب تھے کیا ہوں تو یہ شیر بڑا پسند اور بلکہ میرا باہر دوست ایک بڑے اہم دوست ہوا کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار دیکھو تم اتنے بڑے باپ کے بیٹے تم تو کچھ بھی نہیں ہو وہ ذرا شیر تو سنا ہو جو زفر اقبال صاحب نے تم پہ ضائع کیا ہے تو وہ ضائع ہی سمجھے کہ براہ مطلب ہے لیکن بہرحال تو آپ کے فائدر آپ سے آپ ان سے یا وہ آپ سے بڑے اٹیج ہیں کیا خاص وجہ ہے کیونکہ اور بھی تو بھائی ہیں ان کا وہ ایک he is a ideal father میں سمجھتا ہوں اتنا ideal باپ میں نے تو نہیں دیکھا کم از کم تو وہ ہر ایک کے ساتھ میرے دو بھائی ہیں میرے سے بڑے عویس اور آفتاب دونوں سے بڑا بے پناہ محبت ہے ان کی بہن کے ساتھ ہماری ایک بہن ہے اور ہم چار بہن بھائی ہیں تو وہ سب سے ہی یقصہ وہ کرتے ہیں تھوڑا سا ایسے کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ کوئی tilt کہہ لیں ذرا تھوڑا سا میری طرف ہے یہ شاید اس کی ایک بنیادی ریزن یہ ہے اسماعیل کے خاندان میں چھوٹے سے ذرا تھوڑا سا ایک ایکسٹرہ مائل بندہ جاتا ہے میرے گھر میں میرے دو بچے ہیں خیر سے چھوٹے سے ذرا تھوڑا سا وہ لیبرٹیز لے جاتا ہے جمپ کر کے میرے اوپر ابھی بھی آ جاتا ہے اور بڑے کے ساتھ اور طرح کا معاملہ ہے تو یہ ہوتا ہے کوئی ایک آدھ بلو آئیڈ ہوتا ہے ڈسپائیٹ سم ٹائمز ہیونگ آل دی میریٹس لیکن بہرحال اس کو پسند کیا جاتا ہے یہ اس سے پیار کیا جاتا ہے پسند وہ سب کوئی کرتے ہیں سر زندگی کا کوئی یادگار لاکملی فراموش واقعات ہوئے ہیں اسماعیل یہ سوال اتنا اب دیکھو یہ اچانک سے ایک ریپڈ فائر اگر کر دیں نا تو وہ ہے بے شمار واقعات ہوتے ہیں میرے بھائی اب ایک دم سے مجھے وہ نہیں آگیا ہاں ہمارے دورانے گفتگو اگر کوئی یاد رہا کوئی ایسی چیز آ جاتی تو میں یقین ہوں آپ سے بات کروں گا بتاؤں گا آپ کو اچھے سر پوری فیملی جو ہے میڈیا سے جھوڑی ہوئی ہے جی جی تو اس کی کوئی خاص بجائے تھا یا آپ نے بچوں کو فورس کیا آپ نے کس طرف یہ ہے نہیں 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 کتن کسی کو فورس نہیں کیا دیکھیں جس میں جس کا اپٹیٹیوڈ ہے اس کو اسی طرف ہی لائے گیا ہے اور بلکہ میں خود بھی جیسے انٹریویو سے پہلے بھی آپ سے گفتگو جو میں کر رہا تھا کہ میں تو مطلب آئی سٹارٹڈ آف ایس ای بینکر میں نے اپنی لائف کا سٹارٹ ہی جو پیکٹیکل اس پہ ایس ای بینکنگ بینکر کیا تو بینکنگ میں میں کوئی چل رہا لیکن میں ڈے ون سے اپنے آپ کو بینکر کبھی میں نے یعنی ایکسیپٹ نہیں کیا تھا ایس اچ تو آپ کا رجحان اس طرف تھا رجحان میرا ہنجی یہی بس علم و فن اور عدب اور یہ وہ سارا چونکہ ہمارے گھر میں یہ ہماری رہ داریوں میں شیر اور بڑے بڑے ناول نگاروں کے نام اور وہ سارے گونجتے تھے بچپنسی میں سنا کرتا تھا اپنے والد صاحب سے بھی پھر میں نے اپنے بھائی کو بڑا فالو کیا علم کی جستجو میں کیونکہ آفتا بھائی ماشاءاللہ ڈے وان سے ان کو کتابیں پڑھنا یہ وہ سارا اور بعض دفعہ میں کہتا ہوں بدقسمتی سے لیکن نہیں یہ میری خوشبختی خوشقسمتی رہی ہے کہ ان کا سامعہ میں ہی ہوتا تھا بچپن میں یعنی جب اچھا شیر آنا وہ مجھے اپنی جناب بقیدہ بازوں میں جھکڑ کے بعض دفعہ ٹانگوں میں جھکڑ کے تو تاہن و کرہن وہ سننا پڑتا تھا پورا پورا جناب غزلیں ان سے سن لیتے میں تو وہ ابتدائی کہلیں آپ کے ٹریننگ ایسی رہی ہے کہ ابھی بھی ان چیزوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے کہ بچپن میں لائک آپ کہلیں کہ سکول لائف میں تو لٹریچر کے ہمارے جو جن ہیں بڑے بڑے اردو لٹریچر کے ہم نے خیر سے وہ سارے ہی پڑھ پڑھ لیا تھا جیسے راجہ گد ہے ناول میں کورت لین کا ہے وہ آگ کا دریہ ہے اور اسی طرح اداس نسلیں ہیں یہ بڑے ناول ہیں اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ اتنے بڑے ناول ہیں یہ وہ ایج نہیں ہوتی یہ ناول پڑھنے کی اس وقت تو ہوتی ہے علی بابا چالیس چور یا بچوں کی دنیا ایک بچوں کا میکزین ڈائجسٹ آیا کرتا تھا ٹارزن کی واپسی یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ ایج کی بڑھ کر یہ چیزیں اسی وقتی خیر سے کہ کوئی حضم نہیں ہوئی تھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک نقصان تھوڑا سا یہ ہوا کہ بندے کے اندر جو علمی جو استطاعت ہوتی ہے نا وہ سم ٹائمز جب زیادہ ہو جائے تو وہ ڈسٹورشن کا شکار ہو جاتی ہے تو بڑا ہی وہ پھر نا ایک منتشر ہو گیا پھر میں نے جب مطلب تھوڑا سا ہوش سنبھالا کوئی تھوڑا سا کہہ لیں کہ ایک لوجیکل جو ہوتا ہے نا انسان کے اندر جو سٹیج آتی ہے ریزنیبل سی اس میں میں آیا تو پھر میں نے اس کو جوڑا یکجا کیا وہ جو منتشر ہوئے علم کے مختلف علوم کی چیزیں تھیں تو شکر اللہ کا اب آکے کچھ جوڑنے میں میں کامیاب ہوا ہوں تو سمت اپنی متعین کی ہے میں نے اچھا سر یوٹیوب بھی رن کر رہے ہیں آپ اس کی وجہ بنیادی طور پر دو وجہات تھیں ایک پہلی وجہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ساڑے دانے مگیسن ہمارے پر پیسے نہ رہے اور دوسری وجہ جو زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ دو ایک سال سے جو لینئر ہمارا سیٹلائٹ ٹی وی کا جو میڈیا ہے یہ بڑا ہی بہران کا شکار رہا ہے اور کچھ حکومتی سطح پر آپ دیکھیں گے کہ اس کی وہ اس کو پیٹرنائز نہ کر سکے وہ اور ادائیگیاں کچھ رہتی ہیں وہ ادائیگیاں بھی اتنی بڑی ہیں کہ اس میں ایک چینل کی تو بارحال کمر ٹوک جاتی ہے اور وہ وقت غلط تھا جس میں ہم نے سٹارٹ کیا بارحال ہم نے یہ کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہے کہ ہم نے کم سے کم ٹائم میں ایک نہیں بلکہ دو چینل ہم نے کھڑے کر دیئے یعنی یہ آن ریکرڈ موجود ہے یہ بات آپ کے ویورس کو بھی میں بتا دوں کہ پاکستان میں واحد ہمارے دو چینل تھے جو دس مہینوں میں جناب ہم نے ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے کھڑے کر دیئے ہمارا مقصد یہ تھا چینل کو چلانا بات کی باتی کھڑا کرنا چلا دینا ایک دفعہ اس کو آن ائر کر دینا تو وہ ہم نے کر دیا تھا اور اس کے بعد میں نہیں کہتا کہ اس میں کوئی چھم اندرونی خلفشار کا شکار ہوئے یا کچھ کانسپیریسیز تھیں ایسا کچھ نہیں تھا ایک پیسے بھی کوئی اس کی مطلب ہمیں ہمارے جو انویسٹرز تھے انہوں نے کہا تھا کہ یار ابھی اس کو ہولڈ کریں اور یہ بڑا ہی ہم نے کام پھیلا دیا ہوا ہے ہم اتنا ایکسپیٹ نہیں کر رہے تھے کچھ حالات ملکی حالات ایسے تھے کہ ریونیو کو اس طرح کا جنریٹ نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو سنبھال پاتا تو بس وہ یہ دوبارہ شروع ہو جائے گا کیونکہ اس کے لائسنسز موجود ہیں بیسک جو فارمیٹ یا بیسک تیاریاں انفرسٹرکچر کی ہوتی ہیں وہ موجود ہے تو صاحب دوبارہ جب اسٹارٹ ہوگا تو آپ ہی رن کریں گے پھر دیکھیں یہ میرا پہلے ہی میں نے اتنا کچھ کام کیا اتنی کچھ جان ماری کہ میں نے تو دوستوں کو یہ ہی بتاتا ہوں کہ میں ہے تو کانوں کو ہاتھ لگا لی ہیں کہ آئندہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں کرنی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ کوئلوں کی دلالی ہوتی ہے نا کہ آپ نے ہاتھ اور مو کالا کرنا ہی کرنا ہوتا ہے تو میرے اوپر ہماری فیملی پر بے شمار الزامات اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا اللہ کا شکر ہے تو اس میں یہ تھا کہ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں اور میں ابھی آپ دیکھیں اسماعیل کے اب ایک واضح تیلٹ ہے ادھر سوشل میڈیا کی طرف دیکھیں آپ کو you should go with the flow جہاں فلو جا رہا ہو نا زمانے کا اس کے ساتھ آپ کو بھی چلنا ہوتا ہے تو سوشل میڈیا کا چونکہ آج کل ہر گھر سے سوشل میڈیا کا ایک چینل شروع ہو رہا ہے تو ہم نے سوچا اب ہمارے میرے پاس بیسیوں چینلز ہیں میں دوسرے بہت مشاہیر ہیں یہاں پہ ہمارے ان کے بھی چلا رہا ہوں اپنے بھی میرے پاس تین چار چینلز ہیں جیف اور جنید ہے اس میں سب سے آگے ہے الحمدللہ اور یوں ہے کہ بس ابھی میرا ذہن ہی نہیں مانتا کہ دوبارہ اسی سیٹ اپ میں جو سیٹ اپ میں چھوڑ کے آیا اس کو دوبارہ چلایا جائے ایسا چب میرا ابھی کوئی اس کا موڈ بھی نہیں ہے جیف اور جنید کا کیسے خیال آیا ذرا جب میں نے ریزائن کیا 2019 میں تو میں اس وقت ہی پلس آف دا پبلک جو ہوتی نا پبلک پلس میں نے جان لی تھی کہ یہ اب تلوں میں تیل نہیں ہے آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ یکے بعد دیگرے بہت ساری چینلز میں نام نہیں لیتا ہوں لیکن ہمارے ٹیئر ون کے چینلز نے انہوں نے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیا لے آف ہوا ایکسپینڈیچرز کم کر دیا کیوں کہ ان کی پوری نہیں پڑ رہی تھی وہی بات ہے جو ہمیں ہٹ کیا کہ ریونیو سٹریمز اتنی نہیں تھی اس کمپیرڈ تو یور ایکسپینڈیچرز تو ایکسپینڈیچرز بڑھائے ہوئے تھے پھر بڑے چینلز نے کوئی جب سے سٹارٹ کوئی پندرہ سال کسی کی ایج ایکسی کی دس سال ہے بارہ سال ہے انہوں نے کمائیاں بھی بہت کی ہیں بہت کمائیا ہے اب وہ والا ٹائم نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں یوٹیوب کی طرف آؤں تو میں نے جیف اور جنید کی داگ بیل ڈالی اور اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم نے بہت کم عرصے میں ایک اچھی ایک فٹ ہولڈ بنا لیا تھا اور ہمارے سبسکرائبر بیس بھی اچھا بن گیا ہمیں ویوز بھی آنے لگے لوگوں کو ہمارے کچھ کریکٹرز تھے وہ پسند آئے اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہا ابھی ہم نے کوئی دو چار آؤ بھی ایک سیریس یہ تو ہے زیادہ انفرٹینمنٹ بیسٹ ہے لیکن جو سیریس چینل ہے وہ بھی ہم نے جی آئی ٹی ایک شروع کیا ہے جنید اکبال ٹی وی اور اب میوزک کا بھی ہم لا رہے ہیں سنڈے سٹوڈیو تو اس طریقے سے کر کے ہے یہ ساری چیزیں اچھے سر آپ ذاتی زندگی پر آتے ہیں شادی پسند گئی کی سر شادی میں باہر تھا تو میری والدہ نے کہا کہ جی اس طرح کر کے وہ ہماری یہ ریلیٹیو ریموٹ ریلیٹیو تھے تو وہ ایسے لگتا نہیں تھا کہ جیسے وہ تو ہمارے ایسے لگ رہا تھے جیسے کہ یہ لف میریج ہی ہوتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کنورٹید انٹو پیور لف میریج ایور سنس اور وہ اب تک ایسے ہی سلسلہ ہے بچے کتے ہیں دو بچے ہیں میرے دو بیٹے ہیں ایک ارہم ہے ایک ارسل ہے تو وہ یوٹیوب پہ ہی کام کر رہے ہیں دونوں نہیں بڑے کا رجحان تو بزنس کا بزنس پڑ رہا ہے بزنس لو اور وہ دیگر چیزیں چھوٹے کا ہے اس کے اندر کوئی تھوڑا سا کیمیکل لوچہ ہے اس طرح کا اس نے ایک اپنا بھی بنایا ہوا ہے وائرس اے جے کے نام سے وہ گیمنگ چینل ہے اچھا اور سنگر بھی ہے باپ کی طرح ہلکا پھلکا ساتھ میسیز بھی اسی طرف ہے ہاں جی میری بیگم بھی وہ جی فار جنید میں زوم ان کرتی ہیں اچھا انہوں نے بڑے اچھے انٹریوز بھی کیے ہوئے ہیں ابھی بھی آج بھی ایک لگ رہا ہے اچھا وہ آپ کی وائے اس ویلڈ سے وابستہ ہوئی نہیں یہ تو دیکھیں نا یہ کوئی یوٹیوب سوشل میڈیا تو آیا ہے پانچ چھ سال ہوئے ہیں دوزار چودہ پندرہ میں یہ اقدام سے پروان چڑھا تھا پھر آپ کو یاد ہوگا دوزار پندرہ میں غالباً وہ خاکوں کے حوالے سے ایک دفعہ بند بھی ہوا تھا بیچ میں تو ہائپ لے کر گیا ہے یوٹیوب کوئی سامویر ان ٹو تاؤزن سیونٹی تو وہ یہ سارا سلسلہ ہے ابھی بیگم پھر وہ دیکھا گھر میں کہ جی میں نے کہا کہ آپ کریں کر سکتی ہیں تو ڈیلیوری اچھی ہے سارا ایک سٹائل صحیح ہے تو سارا اس طرح کر پہ وہ بھی پھر آگئی اور ایک ہیلپنگ ہینڈ کے طور پر انہوں نے بھی ساتھ میں بڑا ساتھ دی ہے اور چینل کو اوپر لے جانے میں ان کا بھی بڑا ہاتھ ہے اس میں اچھے صرف مزاجن کیسے ہیں عاشق مزاج ہیں دیکھیں مزاجن کیسے ہیں پہلا سوال ہے آپ کا پھر آپ نے خود ہی ایک بات پہ زور دے دیا کہ عاشق مزاج ہیں تو یہ دو حصے ہیں سوال کے پہلا جو ہے میرا خیال ہے بانتا کہ اگلے کو موقوف کر دیتے ہیں کیونکہ پھر میرے کوئی رہائش کے مسائل ہو جائیں گے آپ کو بتا ہے ہمارے بڑے مسائل چلتے ہیں اور خاص طور پر جو بہت سارے لوگ ہیں آپ لوگوں میں بھی مانتا میں سے کوئی کوئی ہے کہ بقیدہ بیگم کے نیچے لگا ہوتا ہے بندہ اور اس ایج میں آکے تو بہت ہی زیادہ نیچے لگ جاتا ہے تو میرا تعلق شروع سے ہی اسماعیل میں بڑا ہی پیار کرنے والا بندہ ہوں میں ہر بندے سے ہر چیز سے پیار کرتا ہوں خواتین اس میں خواتین بھی تھی ایک ٹائم تھا ابھی دیکھیں میری والدہ بھی رشتے ہوتے ہیں آپ نبھارے ہوتے ہیں اپنی ڈے ٹو ڈے اس میں معمولات میں بیوی ہے بچے ہیں ہر ایک سے پیار والد سے بینوں بھائیوں سے کزن سے کزن کے بچوں سے وہ سارا بین بھائیوں کے بچے مجھے بڑے پیارے ہیں اور بڑا میرا ان کے ساتھ تو زندگی ہے معاشقے رہے معاشقے آہا جی بے تحاشہ رہے بے تحاشہ رہے کہ اتنے رہے کہ میں بعض دفعہ خود بھی کنفیشن کا شکار ہو جاتا تھا کہ ان بریک لالے نہیں چاہیے یہ میرا خیال ہے تو تو پکڑا جائے کبھی اکثر پکڑا جاتا تھا تو پکڑتا کون تھا کچھا دھلاڑی تھا ہماری والدہ مطلب وہ تو ایسا میں سبتہ ہٹلر والے صفات تھیں کچھ ہماری والدہ میں چند ایک although she was very popular ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ ان کو گری کے رحمت کرے بڑی اچھی وہ انہوں نے اپنی زندگی جن نظر رکھتی تھی آپ پر کے کس طرف چل پڑے بڑی نظر ہوتی تھی ایک طرح کا ہوتے تھے اور ہمارے معاملات ایسے ہوتے ہیں ہم تینوں بھائیوں کے خیر سے وہ کہتے ہیں نا جڑا بنو لالے وہ ساری خیر سے اس میں ایک اپنا اپنا مقام رکھتے تھے خاص طور پر اویس بھائی جو میرے سے بڑے ہیں وہ بھی خاصے ان کے اس طرح کے معاملات تھے افتاب بھائی کے بھی مطلب میں معذرت کے ساتھ تو خاکسار بھی کبھی اس میں کوئی تھوڑا بات اپنا حصہ ڈال لیا حصہ ڈال لیا کوئی ٹوبہ لگا لیتا تھا کبھل کے انداز میں تو یہ زندگی کے ساتھ ہی ہوتا ہے سارا سلسلہ تو شادی کے بعد کوئی افیر سامنے آئے نا اللہ معاف کرے نا پتہ نہیں کیا میرے سے بچوانا چاہے شادی کے بعد تو میں ایک بڑا ہی اعتاعت گوزار قسم کا بندہ ابھی بھی ہوں اور رہا بھی ہوں شادی کے بعد تو کوئی مطلب آپ کے پاس چانس نہیں نا ہوتا پھر پکڑے جائیں تو پھر تو گئے نا بہلا تو والدہ تھا والدہ کے جناب کچھ چپیڑیں چگوڑیں پڑھ کے کچھ تھوڑی پر لان تان ہو کے ہم ٹیٹ ہوا کرتے تھے تو برداشت کر کے تو حضب کر لیتے تھے اگلے دن پتہ ہوتا تھا اگلے ہفتے پھر ہم نے پکڑے جانا ہے چونکہ تو کچھ اپنی احتیاطی تدابیر بھی کر لیا کرتے تھے لیکن اکثر ہوتا یہ تک اچھی عمریں تھیں اتنی تجربہ کاری نہیں تھی تو بہرحال یہ زندگی تو آپ کا جھکاؤ امنی کی طرف سیارت تھا سر ابو کی طرف میرا جھکاؤ میرے والد صاحب کی طرف ڈے وان سے ہی تھا بلکہ میں میٹرک تک وہ ہم سکول میں مضمون جو ہوتا ہے مائی بیس فرینڈ میں اپنے والد صاحب کا ہی لکھا کرتا تھا اس میں بلکہ ایک دفعہ مجھے یاد ہے چلیں اچھا واقعہ دیکھیں نا میں نے آپ کو کہا تھا واقعہ کو یاد آ جانا ہے میرے والد صاحب پر میرے والد صاحب پر اکثر میں لکھا کرتا تھا مضمون والد صاحب پر تو ٹیچر بڑی محضوظ ہوا کرتی تھی ہماری ایک ٹیچر نے کہا کہ جی یہ آج کا جو اس بچے نہیں لکھا ہے یہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں ایک بلکہ دوسری ٹیچر بھی آئی ہی تھی ان کو بتا رہی ہے دیکھو اس بچے نے لکھا ہے کہ my father is my best friend اور آگے کیا لکھتے ہیں اور وہ کہ جی I enjoy a lot with my father وہ جیسے فکر ہوتے ہیں ہم نے وہ بچپنے میں جو کیا ہوتے ہیں تو I like my father he is the best man آگے لکھوا تھا کہ جی I eat with him I daily go to walk with him اور I swim with him اور ایک لکھا ہوتا I sleep with him تو وہ دوسری ٹیچر کہتی کہ poor mother اس طرح کر کے کہ وہ سارے معاملات تو اسی طرح ہی ہیں کہ اپنے والد کے ساتھ ہے تو بیچاری والدہ کا تو پھر سوٹن تو یہ بن گئے نا تو بہرحال یہ جو ابتدائی وہ چیزیں تھیں تو مطلب شرارتیں بہت کی ہیں بے تحاشا کی ہیں لیکن وہ خاص ایک میسنا بن کے کی ہیں شرارتوں میں کم ہی پکڑا جاتا تھا میں تو پھر کالج میں آگے کالج میں بھی والدہ ہاں جی والدہ تو روز یاد آتی ہیں جناب اور پانچ دفعہ تو روز کم از کم یاد آتی ہیں اچھا تو باقی ہے کہ سونے وقت بھی میں بڑی دعا کر کے اپنی والدہ کے لیے میشہ سوتا ہوں کیونکہ انہوں نے بڑی میند کی ہے ہم سے جی وہ تو دکھائی دی رہا ہمارے والد صاحب تو شاعر آدمی ہے نا انہوں نے کوئی اتنی وہ نہیں کیا اس میں زیادہ تر مطلب ماں کا ہی ہوتا ہے ویسے اسماعیل میں سمجھتا ہوں ماں زیادہ پڑھائی کا بھی فکر ماں کوتا ہے تربیت کا بھی فکر ماں کوتا ہے تو انہوں نے بہت ایکسٹرا ماں گئی ہیں ہمارا سکول دور ہوتا تھا گھر سے کینٹ میں تھا اور سردیوں میں خاص طور پر اندھیرہ ہوتا تھا جب ہمیں اٹھایا جاتا تھا چلیں جی وہ دس پندرہ کلومیٹر بس میں جانا سکول بس میں تو وہ پیچھے بھاگتی تھیں ہمارے لنچ باکس لے کے کہ آج رہ گیا یہ ہو گیا وہ گیا تمہار پڑی کبھی والدہ سے والدہ سے کبھی بھائی جان اکثر پڑا کرتی تھی اور خیر سے ہم سب پہ ہی ہاتھ ساف ہوئے ہوئے ہیں ہم کے تو مطلب اور والد صاحب نہیں والد صاحب سے نہیں کبھی وہ یہ جو جارحانہ سے انداز تھا یہ ہماری والدہ کہ ہی رہا ہے والد سب ہمارے وہ بڑے اس معامل میں شریف رہے ہیں ہمارے دوست رہے ہیں تو یہ جو دہشت گردی والے اناثر ہیں یہ والدہ میں زیادہ مردی ہوتے ہیں انہوں نے سیدھا بھی کر رکھا تھا چلیں سر بہت مزہ ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر کے جی ناظرین آپ نے بھی ان کی گفتگو سنی یقیناً آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا مجھے تو بہت مزا آیا ان کے ساتھ مل کر ان سے اور ان سے باتیں کر کے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے بہت شکریہ اسلام علیکم